اسلام واریکم ناظرین ڈرومنس ایک گھاٹا کی نیکس اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے رانی جس نے گھر واپس جانے کا عظم کر لیا تو یہ دانش اس کے سامنے چٹان بن گیا اسے سارا دن کمرے میں بند رکھتے ہیں اور اب جب دانش اپنے کمرے میں سونے لگا تو اچھے سے دروازے کی کنٹی لگاتا ہے اور پھر تالہ لگا دیا تاکہ یہ رانی اب کھول ہی نہ سکے میرے سونے کے باوجود بھی تم یہاں سے بھاگ نہیں سکتی تو رانی بھی کہہ دیتی ہے یہ غلط فہمی ہے تمہاری جو اڑان بھرنے کا فیستہ کر لیں اسے دنیا کی کوئی بھی طاقت اڑنے سے روپ نہیں سکتی اب ایسے ہی دانش سو جاتا ہے تو رانی اٹھی دروازہ کھولے کی کوشش کرتی ہیں چابی لگاتی ہیں مگر یہ دروازہ تو کھلنے کا نام نہیں لے رہا جبکہ دوسری جانب یہ سنہ اپنا زیادہ تر وقت حمزہ کے ساتھ ہی بتاتی ہے اسے کے ساتھ ہی کھانا کھاتی ہے ایسے ہمزہ کو بیٹھے بیٹھے خیال آ گیا میں نے تم سے کتنی بار کہا یہ لوکٹ مت پینا کرو کیوں پینا ہے تم نے یہ سن کر سنہ تو سوچنے لگی کہ اب کیا جواب دوں بل آخر پھر محبت کا مسکہ لگا دیا تم نے بہت چاہت سے دیا تھا اسے تمہاری چاہت میری چاہت ڈالوگ مارنے میں اس کا تو کوئی سانے نہیں ہمزہ کے چاہت کو تو یہ جوتے کی نوک پر رکھتی ہے یہی فساد کی جڑھ تھی جس کے وجہ سے رانی اور ہمزہ جدا ہوئے بلکہ جدا کیا گیا اب یہ ہمزہ سنہ سے یہ لوکٹ واپس لے لیتا ہے وہ نہیں دیتی تو جھڑپ سے لے لیتا ہے یوں رانی کی نشانیں اس ہمزہ کے پاس آ گئی مگر اس ہمزہ کو اندازہ بھی نہیں کہ وہاں رانی کس وقت سے گزر رہی ہے اس کے اوپر کیا کیا مسئبتیں کیا کیا مظالم نہیں کیے گئے اب رانی جو کہ تاک میں تو بیٹھی ہے کہ دروازہ کھلے اور میں جاؤں تو بلاخر اس کی یہ کوشش کامیاب رہتی ہے ہو سکتا دانیش ہی صبح واشروم کے لیے اٹھا ہو تب ہی رانی کو موقع مل جاتا ہے تو وہ ننگے پاؤں یہاں سے بھاگنے کی کرتی ہیں اب جیسے کمرے سے باہر آئے تو یہ دانیش کی ماں دودھ لے کر آ رہی تھی وہ رانی کو روکنے کی پوری کوشش کرتی ہیں مگر وہ روک نہ سکی اب گھر سے باہر نکلی تو رکشہ لے کر جلدی سے یہاں سے جانے کی کی مگر دانیش اس کا آسانی سے پیچھا نہیں چھوڑے گا اور پھر ڈرامے کی کہانی میں ٹویسٹ تو اس وقت آئے گا جب رانی کی یہ کوشش بھاگنے کے باوجود بھی بے سود رہے گی اور اس کے پاس واپس ہی آنا پڑے گا کیونکہ یہ رانی اب کی بار پھر سے مجبور ہو جائے گی واپس آنے پر تب ہی تو حمزہ کو اس سے ٹکراؤ ہوگا دانیش اس کے ساتھ ہی موجود ہوگا مگر یہ رانی اسے اگنور کرے گی حمزہ رانی اسے ملنا چاہے گا اسے بات کرنا چاہتا تھا مگر دانیش اسے دھکے دیتے ہوئے اسے دور کر دیتا ہے یہ میری بیویاں دور ہٹو دفع ہو جاؤ تم یہاں سے کیونکہ آپ کے بار رانی پھر سے مجبور ہو گئی تھی پر اس کے متعلق ویورز آپ کیا رائے رکھتے ہیں کیا رانی آپ بے بس ہو کر واپس آئے گی مزید ڈرامہ آز ریویوز کے لئے آپ دیکھتے رہیے اردو ریوی